جی بچو میرا نام ہے محمد نظیم وانی تو آپ مجھے وانی سلوی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس چینل میں آپ کو پڑھاؤں گا بیالوجی ٹھیک ہے بیالوجی کے تھوڑ بیالوجی میٹری نائند اور ہر سکتا ہمیں میٹری ایف ایس ای کی بیالوجی بھی پڑھاؤں ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھ لیتے ہیں کی بیالوجی ہے کیا اور اس کے برانچس کیا ہیں اور کون کون سی برانچس ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ برانچس ہیں لیکن ہم چند برانچس کو پڑھ لیں گے جو آپ کے ٹیکسٹ میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو سوڑ بیالوجی میں سب سے پہر آپ کو پڑھاؤں گا بیالوجی ہے کیا تو دیکھے جائے تو بیالوجی جو ورڈ ہے نا ورڈ ہے کمپوزڈ ہے بنا ہوا ہے تو گریک ورڈ سے ٹھیک ہے یہ ہے بزادک ریگ ورڈ لیکن یہ بنا ہوا ہے دو گریک ورڈ سے بنا ہے تو ایک کو کہتے ہیں بائیو کہتے ہیں جس کا مطلب ہے لیوینگ بائیو کا مطلب کیا ہے لیوینگ تو پھر اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس لوگ اس کا مطلب ہے سٹڈی، تھارٹس، ریزننگ کے ان سب تو یہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوا کی بیالوجی کا مطلب ہوا کی سٹڈی آف لائف یا سٹڈی آف لیوینگ ٹھنگز اس گارڈ بیالوجی سٹڈی آف لیوینگ ٹھنگز اس گارڈ بیالوجی دیکھیں تو کسی بھی لیوینگ آرگنزم کو بارے میں پڑھنا اس کا سٹریکچر کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کے اندر کے آرگنز باہر کے آرگنز ان کی سٹریکچرز ان کے دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت زیادہ انٹرنل آرگنز ہیں ہم لیوینگ آرگنزم کے ٹیشیوز کو پڑھتے ہیں سیلز کو پڑھتے ہیں جینز کے بارے پڑھتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہم پر میں جا رہے ہیں تو یہ بیالوجی میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بیالوجی کہا جاتا ہے چاہے وہ پلانٹس ہو انیملز ہو تو مایکروسکوپک لیول ہو یا بڑے لیول کے ہو تو جو بھی ہو جو لیوینگ آرگنزم ہیں ان کے بارے میں ہم سٹڈی کرتے ہیں بیالوجی میں یہ بات آئی تھی کہ آپ ان کے سمجھ میں آگئی ہوگی تو دیکھیں ابھی تو دیکھیں ہمارے پاس تو بیالوجی میں ہم پلانٹس انیملز اور اس کے مایکروسکوپک لیول آرگنزم تو دگر چیزوں کو ہم ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھ تو اس لئے یہ سائنس دانوں نے سوچا کہ یار اس میں ہم ڈیویجنز کر لیں مین ڈیویجنز کر لیں اور ڈیویجنز سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو جا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی چھوٹی چھوٹی برانچس پڑھتے ہیں تو ان برانچس کو انہوں نے ایک بیالوجی کو برانچس میں ڈیوائٹ کر گیا ٹھیک ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں دیکھیں تو مین ڈیویجنز آپ بیالوجی دیکھا جائے تو مین بڑی جو ڈیویجنز ہیں بیالوجی کے تو فرسٹ آ اس میں ہمارے پاس آتا ہے کیا ہے sieology جو word ہے نا word ۔ word سے ہی اسا لگتا ہے کسی zoo کے بالے میں تو دیکھاؤ آپ میں زو میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ زو میں ہمارے پاس بہت زیادہ انیمels ہوتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں تو بڑے بڑے نطفل کو ہم کیا کیاとہے ہیں انیمالز کے بارے میں study. کو ہم زولوجی کہتے ہیں study about animals یہ بائیو کی وہ برانچ ہے وہ میل برانچ ہے جس میں ہم کسی animals کے بارے میں study کرتے ہیں animals animals میں تو سب کچھ آتا ہے آپ کو بات ہے جتنے بھی animals ہیں ہمیں ان سب کے بارے میں study کو زولوجی کہا جاتا ہے تو دیکھا جائے اس کے بعد ہمارے پاس microbiology تو دیکھا جائے مایکرو ورڈ ہے یہ لفظ دیکھیں آپ لوگ مایکرو ورڈ الفاظ لفظ سے ہمیں پیدا چلتا ہے کہ یہ کسی مایکروسکوپک لیول آرکمیزم کی بات میکروسکوپک لیول میںکروسکوپک کا م significulu ہے کہ وہ ڈیزم جو ہمیں neck die اور آپ لوگوں سے drugie جو آگ ہیں اس سے نظر نہ آ جائیں میر اس کو دیکھنے کے لیے ان کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مایکروسکوب کی ذیرت ہوگی بدے پیماں میں الکٹران مایکروسکوپ یا ہمارے پاس slide میروسکوپ کسی بھی مایکروسکوپ کی ہمیں need ہو گی اس کو دیکھنے کے لیے اسکو مایکروسکوپک لیول آرگنیزمز کہتے ہیں تو مایکرو بیالوجی ہمارے پاس بیالوج کی وہ برانچ ہے جس میں ہم مایکروسکوپک آرگنیزمز کے بارے میں سٹڈی کر دی ہیں دیکھیں میں نے در لکھا بھی ہے سٹڈی ایبور مایکروسکوپک آرگنیزمز اس خواہل ہے اس مایکرو بیالوجی آپ لوگ کا یہ بھی سامنے آیا ہو ابھی دیکھیں تو بوٹنی بوٹنی جو لفظ ہے آئی تنک یہ لفظ انڈیکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ پلانٹس کو انڈیکیٹ کرتا ہے دیکھیں پہلے زولوجی بھی پڑھ لیا مایکروسکوپک بھی پڑھ لیا پھر اس کے بعد کیا رہتے ہیں ہمارے پر پلانٹس دیتے ہیں پلانٹس کے بارے میں سٹڈی کو ہم کہتے ہیں بوٹنی سٹڈی ایبورٹ پلانٹس یہ بائیو کی وہ برانچ ہوگی جو صرف 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 پلانٹس کے بارے میں ڈسکس کرے گی بتائے گی کون سا پلانٹ کس طرقہ بھی اگر شو کر رہا ہے اس کے کیا پروپرٹیز ہیں کیا کیا پروپرٹیز ہیں اس کا کام کیا ہے یہ سب کچھ یہ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں بوٹنی کے اندر ٹھیک ہے آئی تنک یہ آپ لوگ کو سمجھنے آئے گا تو ہم موف کرتے ہیں نیکسٹ پورشن کی طرف جو ہے ہمارے پاس برانچ سواب بیالوجی تو میں نے کہا نا میں نے یہ کہا کہ یہاں تک ہی بیالوجی ختم نہیں ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ چیزیں ان میں بھی پڑھنا بہت مشکل تھا تو سائنس داروں نے کہا کہ اس میں ہم اس کے چھوٹے چھوٹی برانچز بناتے ہیں اس میں پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی تو دیکھا جائے تو ہمارے پاس کیا ہے برانچ سواب بیالوجی دیکھیں تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس مورفولوجی ہے دیکھا جائے تو بیالوجی بہت زیادہ برانچز ہیں لیکن آپ کی ٹیکسٹ میں کچھ چند ہمارے پاس امپراچزز کا ذکر کیا tämä ہم تجھوز کرنے کے بارےuclear دیکھیں مارفولوجی لفظ مارف لفظ مارف سے ہی ڈیکیٹ ہوتا ہے کسی فارم یا اسٹسٹرکچر کے معلوم مارف جو لفظ استعمال ہوتا then بیالوجی کے اندر فارم یا اسٹرکچر کیلئے استعمال ہوتا ہے فیزیکلی اسٹسٹرکچر فارم کیا ہے، اسٹسٹرکچر کیا ہے فیزیکلی تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہ ہے مارف مارفولوجی مطلب فارم انسٹرکچر کے بارے میں سٹڈی کو مارفولوجی کے تھے میں نے لکھا یہ دیکھ لیں اندر فارم انسٹرکچر آف نیونگ آرگنزمز اس گارل مارفولوجی فارم انسٹرکچرز ٹھیک ہے تو یہ آرگن ہے تو کس طرح کا آرگن ہے یہ بازوں ہے تو کس طرح کا ہے اس کی لینڈ شیر جو بھی ہو تو اس کے بارے میں فارم انسٹرکچر کی بازوں تو اس کے بارے میں ہم سٹڈی کرتے ہیں مارفولوجی میں تو دیکھیں ابھی نیکسٹ ہے میرے پاس انوٹمی انوٹمی جو لفظ ہے نا لفظ ہے صحیح پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی انوٹمی مطلب کے انٹرنل کنڈیشنز انٹرنل فارم انسٹرکچرز کی بات ہو رہے دیکھیں ہمیں کہیں انٹرنل سٹرکچرز آف لیونگ آرگنزمز وہ چیزیں جو لیونگ آرگنزمز کے اندر رہتی ہو کیا رہتی ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس ہارٹ ہے لنگز ہے ہمارے سٹومک ہے سمال ڈسٹائن ہے لارج ڈسٹائن ہے تو نئی اس ایوزرل آرگنز جو ہمارے بوڑی کے اندر پائے جاتے ہیں ان نازک آرگنز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں کس میں انوٹمی میں یہ صرف انسان کی بار نہیں ہو رہی دنیا کے تمام انیمالز کی بار ہو رہی ٹھیک ہے تو دیکھیں ہسٹولوجی یہ آپ لوگوں کو سمجھنا آگیا نا ابھی دیکھیں ہسٹولوجی سٹیڈی آف ٹیشوز ایک مایکروسکوپک ڈیول ابھی ٹیشوز کو مایکروسکوپک ڈیول میں پڑھنا مینز کی ہم ان کو پڑھنے کے لیے ان ٹیشوز کو پڑھنے کے لیے کسی مایکروسکوپ کا استعمال کر لیں تو اس بیالوجی کو ہسٹولوجی کہا جاتا ہے کیا ہسٹولوجی کہا جاتا ہے یہ یاد رکھ لیں کی مایکروسکوپک ڈیول میں کسی ٹیشو کو یا سیلز کو آپ پڑھتے ہو اس کو کہتے ہیں ہسٹولوجی ٹیشوز کو آپ مایکروسکوپک ڈیول میں پڑھتے ہو تو اس کو کہتے ہیں ہسٹولوجی یہ بھی سمجھنے آگے ہو گی بہت ایسی ہے تو سل بیالوجی دیکھیں سل بیالوجی سل آپ کو باتا ہے سل is a structural and functional unit of all living organisms آپ نے پڑھا چھوڑی کلاسز میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ سل جو ہے structural and functional unit of all living organisms کا کیا ہے ہمارے پاس سل اسے کیا جاتا ہے دیکھیں تو ہماری بڑی عربوں لاکھوں خرموں سل پر مشتمیلیں تو اس سل سے بنی ہے تو سل میرے پاس building block of living organism بھی کہیں سکتا ہوں کسی living organism کا building block ہے اس طرح آپ کیمسٹر میں پڑھتے ہیں کہ atom is a small particle of every matter کہتے ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ cell is the building block of living organisms means تمام کے تمام جو living organisms ہیں وہ لاکھوں عربوں کھڑوں سل سے بنی ہیں سل کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کر لیں گے تو یہاں یہ سمجھنے کی structure and function of cell and organs اب دیکھیں structure پڑھنا سل کا کس شیپ کا ہے سل اس کے بارے میں اس سل کا function کیا ہے اس کے بارے پڑھنا اور organs کو پڑھنا organolies کو پڑھنا organolies ہمارے پاس آگے ایک چھپر آنے والا ہے اس میں ہم پڑھیں گے برائیوزوم ہے لائسوزوم ہے ہمارے پاس مائٹو کانڈریہ ہے تو ان طرح کی اس طرح کی نیوکلیس بھی ہے تو یہ سب ہمارے پاس organolies ہیں ان سب کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم ایک نیکسٹ لیکچر بناؤں گے اس لیے تو آپ اس میں بھی رڑی رہنے ہیں تو دیکھیں یہ بھی آپ کو سمجھنے آئیہ ہوگا فیزیالوجی نیکسٹ ہمارے پاس ایک فیزیالوجی فیزیالوجی یہ ورڈ جو ہیں ورڈ سے ہی پتا چلتا ہے کہ فیزیو فیزیو مطلب فیزیو تھرپی بھی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہے کہ میڈیکل میں ایک فیلڈ ہے جس کا نام ہے فیزیو تھرپی ٹھیک ہے تو یہ ورڈ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فیزیو کی بات بھی فنکشن اف ڈیفرنٹ پارٹس لیوئنگ پارٹس ٹھیک ہے تو دیکھا جائے فنکشن اف ڈیفرنٹ پارٹس لیوئنگ ارگنیزم ہمارا ہاتھ کا کیا کام ہے بازوں کا کیا کام ہے نگڈ کا کیا کام ہے ٹھیک ہے اور ہمارے جوڑ ہیں ہمارے پاس جوائنٹس ہیں بانز ہیں ان کے بارے پڑھنے کو فیزیالوجی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی فیزیو تھرپیسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کہیں آپ کا بازوں ٹوٹ جائے یا وہ جوائنٹ سے نکل ہے تو وہ اس کو برابر کر دیتے ہیں تو یہ سب کو فیزیو تھرپیسٹ پڑھتا ہے تو اس کو چاہ کرتے ہیں فیزیالوجی دیکھیں ابھی میرے پاس جنیٹکس 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 دیکھیں جنیٹکس کا مطلب ہے جینز کے بارے میں سٹڈی کرنا دیکھیں تو بہت ایزی ہے سٹڈی آف جینز انہیر رولز انہیریٹنس جینز کے بارے پڑھنا اور اس کے رولز کے بارے پڑھنا انہیریٹنس کے اندر انہیریٹنس کیا ہے انہیریٹنس کا مطلب یہ ہے دیکھا جائے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایکزامپل سنا ہوگا کہ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے باپ پہ گیا ہے اس کے آنکھیں اپنے ماں یا ابو جیسی ہیں یا اس کے عادت یا اس کے بولنا کا انداز مختلف کہتے ہیں دادا جیسا محلی کسی ٹریٹس کا ٹریٹس کا موف کرنا اوپ سپرنگز میں اس کو انہیریٹنس کہتے ہیں دیکھیں دیکھیں اس میں کہا یہ competence آجیں پڑھتے ہیں اور ان کے rules پڑھتے ہیں انہیریٹنس میں ان کا کیا لگ چاہی؟ یہ سر کچھ ہم پڑھتم ہوں اس کے اندر ان ہیسی ہیں نا جینز اور ان کے rulesomos انہیریٹنس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں genetics dates study about embryo embryo کو پڑھنا embryology کہا جاتے ہیں دیکھیں آپ نے پڑھا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا یا نہیں پڑھا ہے تو میں پڑھا بھی دیتا ہوں آگے کے لیکچر میں دیئے دیکھیں تو اس پلانٹ سے آپ نے پڑھا فرٹریزیشن ہوتی ہے فرٹریزیشن کے بعد زائیگورڈ بنتے ہیں تو زائیگورڈ پھر ایمبریو ایمبریو کے بعد پھر وہ جنہا جاتا ہے تو اس سب ایوینٹ کو پڑھتے ہیں ہم ایک سبجیکٹ کے اندر ایمبریولوجی کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دن ایک سٹے بعد میرے پاس آتی ہے اس ٹیکزونومی ٹیکزونومی ایک میرے پاس بائیوکیندر کے ایسا فیلڈ ہے یا ایسا ایک سبجیکٹ ہے جس میں ہم کسی لیونگ آرگنزمز کو ناؤ میں دے دیتے ہیں نیم نیمی اور نیم بھی دیتے ہیں اور کسی کلاس میں دے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں کیا بائی نومیل نومن کلیچر کا جاتا ہے لیکن جو بائی نومن کلیچر کو جس چیز کی سبجیکٹ کے اندر پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹیکزونومی دیکھیں سٹیڈی آباٹ نیمی اور کلاسیفیکیشن آف آرگنزم انٹو گروپس گروپس میں رکھنا ٹیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹیکزونومی آئی تنک سمجھ میں آگئے ہوگی دیکھیں تو پہلی انٹالوجی پہلی انٹالوجی بہت ایزی ہے فوسلز کے بارے پر دیکھیں وہ چیزیں جو ایک وقت میں زندہ تھی سرسرد و شاداب تھی ان کے اندر لائف ایجزسٹ کرتی تھی تو ابھی وہ ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں وہ اب مر چکے ہیں تو ان چیزوں کو ان چیزوں کو نکال کے پڑھنے کو ہم کہتے ہیں پہلی انٹالوجی فوسلز آپ نے پڑھا ہوگا فوسل فیولز آپ ابھی جو ہم آئیل استعمال کر رہے ہیں پیٹرول کہتے ہیں نا پیٹرول پیٹرول بھی ہمارے پاس ایک فوسل فیول ہے ڈیزل فوسل فیول ہے وہاں سے ہم ایکسٹرک کر رہے ہیں آپ روڈ میٹلنگ کے رجوع استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اسی فوسل سے ہی ملتے ہیں تو ای ٹھنک یہ سارے کچھ میرے خیال میں آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹس کریں اور ہو سکے تو میں اس کا انصر دوں ٹھیک ہے تو ای ٹھنک سمجھ میں آیا ہوگا بہت ہی زیرہ تو اگر آپ موقع ویڈیو میری پسند آئی ہے تو آپ لوگ لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں کیونکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آتی رہے گی تو سکتا ہے